بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا عمل کسی ناراض کو منانے کے لیے آپ کس سے محبت کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت مختصر اور بہت آسان سا اور بہت مجرب عمل ہے یاد رکھئے اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا ورنہ آپ کو نقصان ہوگا اور رجائز مقصد میں کیا ہے شوہر ناراض ہے ناراض ہو کر چلا گیا ہے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو بلانے کے لیے بیوی ناراض ہو کر چلی گئی اس کو واپس بلانے کے لیے کوئی دوست ہے وہ ناراض ہو گیا کوئی آپس میں غلط فہمی ہو گئی کوئی بھی مسئلہ ہے جائز ہر مقصد کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا اور اس کے مطابق میں آپ کو ان احادیث سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اور اس کی ترتیب بتاؤں گا سب سے پہلی چیز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت عمر پیش آتا تو حضرت خدافہ رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح متوجہ ہوتے تو پہلا کام نماز ہے دو رکت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے نبی رسلہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو تو ہم نے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ذریعے وہ اسماء مبارکہ کون سے ہیں یا خبیر یا اللہ ایک صفاتی نام ہے ایک ذاتی نام ہے یا خبیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ گیارہ مرتبہ ہم نے اس ذکر کو کرنا ہے بس صرف گیارہ مرتبہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے گیارہ مرتبہ یہ ذکر کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے کم از کم اقدار گیارہ مرتبہ ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں جب آپ درود پاک پڑھ لیں آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیں اب اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے اللہ میرا فلان بندہ میرا فلان دوست میرا شوہر میری بیوی اللہ ناراض ہوگے اللہ ان کے دل میں میرے لئے نرمی پیدا فرما دیں اس عمل کا عجر ان کو عطا فرما دیں اور ان کے دل کو نرم فرما دیں وہ اس سے راضی ہو جائیں بدگمانی حتم ہو جائے ناراض راضی ہو جائے جو بھی مسئلہ ہے آپ عرض کیجئے انشاءاللہ ضرور حل ہوگا باوضو ہو کر مسئلہ پر بیٹھ کر اور قبلہ روح ہو کر عمل کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا اور عشاء کے بعد کرنے بہتر ہے ورنہ جو وقت آپ کی آسانی کے لیے ہو اللہ سے مانگنے کے لیے کو وقت محسوس نہیں ہوتا جب چاہے اللہ سے مانگیں اور عمل کی اجازت کے لیے ہے اور ہماری حصلہ افضائی کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ